بخالو والے کہتے ہیں کہ ہم فانقا والے کہتے ہیں کہ ہم لیکن روایت میں فیصل کیا وہ کہتے ہیں لڑائی نہیں لنہا ہم بتائیں گے آئے علماء سمجھتے ہیں عام لوگوں کی سمجھانے کے لئے کہ نیک آدمی کون ہے نیک آدمی کون ہے نیک لوگ کون ہے کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی پہچانیے ہیں جس کے چہرے پودے پر خدا یاد آتا ہے سمجھو کہ یہ نہیں کرنی اب آپ بتائیے آج اگر دلہاک کیا اللہ مخفرت کرے اس کی چہرے جو دے کر خدا یاد آتا ہے یا امان خان کو چہرے پودے پر خدا یاد آتا ہے مولانا فرد العمان صاحب کی چہرے پودے پر خدا یاد آتا ہے یا زندانی صاحب کی چہرے پودے پر خدا یاد آتا ہے ہاں نیکوں کو فالو کرتے ہیں چلو نماز کا وقت پہ پڑیں گے مجا رہے تھی کوئی شخص امام کی بسنے پہ کرا ہو جائے وہوں شخص근 نہیں وہ شخص ringing کیونک یہ مولنی کا حق ہے سب امنکیں یہ تصمیم کرتے ہیں کہ مثلہ نماز کی امامت کرنا یہ مولنی کا حق ہے لیکن پھر سیاصل اور استعمال زندگی میں معاشرین زندگی میں نسان حکمت میں پھر مولی کی امامہ کو کم تصمیل نہیں کرنے کیا دین شرط مستقل محدود بتائیے دین شرط مستقل محدود ہے نہیں اگر دین شرط مستقل محدود روٹا تو ریاستی مدینہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ریاستی مدینہ قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آج جس مرکز میں ہم قائم ہیں یہ مرکز تدلیخ جناب رسول اللہ مبلدت جناب رسول اللہ دعی تھی جناب رسول اللہ معلم تھی جناب رسول اللہ انقلاوی تھی کیا تھے شاشی کے انقلاوی تھی نحازہ یہ مرکز دعوت کاوی ہے یہ مرکز تبلیغ کاوی ہے یہ مرکز اساتحزہ اور شاہدت کا نام بھی ہے تاریخ اور تعلیم کا بھی ہے اور یہ مرکز شاشی اور انقلاوی مدد ہے آپ مجھے بتائیے اگر آپ جانعہ باپ رحمہ کو یا کسی بھی دینی دارے کو منصوب کرتے ہیں دارواندی اوبان کو یا منصوب کرتے ہیں مجھے بتائیے جو مرکزی دس سکا ہے بنیانی طور پر مجھے بتائیے مرکزی دس سکا مجھے بتائیے دشمن سے لنے کے لیے لسکر تیار ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا تیار ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا ایک آسی جنگیں لنے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملین جنگی میں کتنی جنگیں لنے گئے ایک آسی ایک ہوتا اور ستائیس میں رسول اللہ خود صلیق ہوئے یہ جنگیں گلری بھی یہ مذاق تھا یہ مذاق تھا کس مقصد کے لیے نہیں اس مقصد کے لیے نہیں کہ آپ کی رسالت اور نبوت کا مقصد اگر دعوت ہے اگر آپ کی انشاء اور بیسر کا مقصد نبوت کا مقصد تبریم ہے ہے اگر آپ کی انشاء اور بیسر کا مقصد معلم کی حیثیت ہے تو ہے لیکن آپ کی حیثیت ایک انتظاری رسول کی بھی ہے اس کے کہ یہ اسلامی نظام تمام ادیاری باطلہ پر غائر ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ لے رہا تھا خطبہ حجت لے رہا تھا کتنے صاحب سامنے بیٹھے تھے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے علمانے مفسرین محدثین کے تقریباً دیر لاکھ کم ہوگے سامنے بیٹھے تھے ایک لاکھ چالیس آزار دیر لاکھ انہوں نے خطبہ حجت رسول اللہ لیکن غالفہ دیگر یہ خیامت تک اسلامی ورلڈ آرڈر تھا یہ کیا تھا اسلامی ورلڈ آرڈر امریکا کوشش نہ کرے امریکا اور یورپ اور مغرب کوشش نہ کرے دنیا کو عالمی نظام جنے کے لیے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے ہمیں چھوڑا سو سال پہرے پندراب سو سال پہرے میرے پیغمبر جنابی رسول اللہ صلی اللہ خطبہ حجت ورلڈ آرڈر کے شورت میں کیا مدت اسلامی ورلڈ آرڈر کا بیانیاں دیا ہے آپ کی بیانیے تو ہم ٹوپ دیں آپ کی بیانیے کی کوئی ضرورت نہیں یہ اسلامی کو لڑا ریاست کی مجیدہ کتنے وہ رب آمیر پر قائم دی آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو یہ پتہ نہیں یہ اتنی بس کس لگی ہے کہ صد ملعوت اس کی کو کہتے ہیں اگر آپ آج کے نو جوانوں سے پوچھئے کہ صد ملعوت کا مطلب کیا ہے وہ نہیں سمجھے وہ نہیں سمجھے کہ صد ملعوت قائم کی ریاست کی مدینہ قائم کی گیر اللہ وجہ کی ملعوت ملعوت سمجھے قرآن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب علوم القرآن میں بکا ہے کہ عرب قوم کے پاس شاشر غربہ نہیں شاشر غربہ حسل کرنے کے لئے اطلاع حسل کرنے کے لئے آٹھ چیزوں کی ضرورت ہے کتنی آٹھ چیزوں کی ضرورت ہے عرب کے پاس آٹھ میں سے ایک نہیں تو حکومت کس کی تھی وہاں حکومت یا تو قیسر روم کی تھی یا حکومت قسر ایران کی دو سکر پاورت ایک قیسر روم ایک قسر ایران شاہ ایران کوری دنیا ان کی اندروں پر نظام جب اور زرم اور جہارت کا نظام خنریزی اور فساد اور قتل اور جہارت کا نظام لیکن اس زمانے میں عرب کے پاس شیخ غربہ اور اقتدار حاصل کرنے کے لئے کچھ نہیں لیکن پھر وہی عرب ایسا کا مقابلہ بھی کر رہے ان سے ٹکل لیتا پھر وہی آپ کس طرح سے ٹکل لیتا پھر وہی آپ عمر فاروق کی شکل میں بائی شمال کمر رو بائمیل پر ریاست مجینا قائل ہوتی ہے وجہ تک آپ کے پاس کو کچھ نہیں تھا عربی اپسریت نہیں تھی عربی اپسریت نہیں تھی علم نہیں اتفاق اور وحدت نہیں تھی سنات نہیں تھی زراعت نہیں تھی زراعت نہیں تھی جسمانی قوت نہیں تھی اخلاق اور روحانی قوت نہیں تھی مادلی دولت نہیں تھی یہ آج چیزیں عادلی اکسریت علم اتفاق اور وحدت اور اتفاق سنات زراعت مادلی دورت جسمانی قوت اور روحانی قوت ان آج میں سے ایک بھی عرب نہیں تھی لیکن عرب نے غلو پیش حضرت دی عرب یہ غلو اس نے تنظیم بھی آئی اس نے عصاق اور قربانی کی صفت بھی آئی احادلی اور دیلی بھی پیلا ہو اس میں انصاف تنظیم اور اتحاد یہ کہاں سے افوان احمد اللہ نے یہ کہا ہے اس کا بنیانی وجہ قرآن قرآن کی قرآن کے برکت سے بائیس لاک ربعی پر ان کے حکیمت قائم ہے لہذا آپ بتائیے جب رسول اللہ نے مسکر نبی کو عدارت کرا دیاتا سپریم کو انہوں نے مسکر نبی کو جی ایس کیوں کرا دیاتا انہوں نے مسکر نبی کو ایوان ایوان وزر حضب کرا دیاتا ایوان انصاف کرا دیاتا آپ بتائیے مجھ یہ پر حاصل ہے نہیں کہ میں اس دارے سے دعائیم بھی تیار کرن دین کی دعوت کرنے وارے اور میں اس دارے سے شاسی مجھ بھی تیار کریں مجھے یہ حاصل ہے یا حاصل ہے یہ آپ کی تاریخ لیکن ہمیشہ کوشش کی گئی ہے دین کی مٹھانی کی اسلام کی مٹھانی کی ہمیشہ آج بھی ہو رہا ہے آج نہیں ہو رہی دین کی خلاف شادش ہو رہی شعائر اسلام کے خلاف شادش ہو رہی دارے اور پمی کے خلاف شادش ہو رہی دین مدائس کے خلاف شادش ہو رہی ہے منبر اور نہا کے خلاف شادش ہو رہی ہے لیکن اس کا مقابلہ ہم خاموشی سے کریں گے یا جماع میدان 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 دشمن کے انکر دار یا شفا کریں گے یا اللہ اللہ سے کریں گے کسی کریں گے ہتیار کا مقابلہ ہتیار سے ہوگا ہتیار کا مقابلہ ہتیار سے ہوگا جنگ کا مقابلہ جنگ سے ہوگا اللہ اللہ سے نہیں ہو سکتا جنگ کا مقابلہ دعا سے نہیں ہو سکتا اگر آپ احتیاط کا مقابلہ دعا سے کرتے جنگ کا مقابلہ دعا سے کرتے تو پتر یہ پرسکین کب سے آزائے پرسکین کب سے آزائے ہوتا کتنی بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہے لیکن جنگ دیل اسرائیل کے قلزے میں اضافہ ہوتا ہے فقط کھانا نہیں دیکھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ کے احترام تمام اقوام اکٹے ہوئے ان کو راستے سے ہٹھانے کے لیے دین اسلام کو مٹھانے کے لیے قرآن کا راستہ روکنے کے لیے مستقی نمی کو اسلام بنانے کے لیے لیکن اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی جیت ہوئی اور کفار کی شکست ہوئی یہ وہ جنگ ہے اس جنگ کی تسلسل ہے جو موسی اور فراؤن کے رنگ ہیں فراؤن نے موسی کو کون سی جو اللہ تعالی نے موسی صلی کو کا جاو فراؤن و سمجاو کی می جو کچ بی اللہ کی ترسی رسول رسول اللہ تعالی نے موسی صلی حکم دیا جاؤ جاؤ فراؤن کے پاس انہ صلی غلامی کی تعریف کر رہے اللہ تعالی طبی سے فراؤن کی کوشش یہ ہے کہ کون کو بنا بنا جاؤ کون کو آزاد کرو کون کو آزاد کرو فراؤن کے بنا نی سے سی آزاد اثر محور کہتا موسی علیہ سلام کا دعوت کی محور کی آتی قوم کو فراؤن کی غلامی سے آزاد کرنا اور رسول اللہ صلی کا ملتظر مقتل یہی تھا کہ قوم کو قیسر اور کسر اب اللہ حق مجہر عبدال اللہ عبدال ہم ہم یہ قوم کو واشنطن سے آزاد کرنا ہم یہ قوم کو لندن اور درم اور ایرشنم کی ایجندے سے آزاد کرنا آزاد اور بریت کا دست جنہ دار رسول اللہ صلی حویت ہے فرماتی لات اکو صاح حت کا یقاب فرمان اللہ جب تک زمین پر اللہ والے اور اللہ کہنے والے موجود ہوں گی کیا ہم یہ اب سوال یہ ہے کہ اللہ والے تمام پہ دعوت ہیں اور کیسے بھی اللہ والے کہاں پہلا ہوتے ہیں اور کسی اللہ والے شرمان میں پہلا ہوتے اللہ والے برم اللہ 심 کسی چکلے میں پہلا ہوتے اللہ والے کہان شکیم لی wollte اللہ والے کہان شکیم پہلا ہوتے اور یہ دوم پہلا کرتے یہ اللہ والے یہ طبیب والے Twitter یہ مدرس سے والے پہلا کرتے ہیں یہ خان کا والے پہلا کرتے ہیں یہ شاسی وین جمعیہ علماء اسلام والے پہلا کرتے ہیں اللہ والے یہاں سے پہلا ہوتے ہیں بلاول ہوس سے پہلا نہیں ہوتے میرے بھائی اللہ والے گھاٹی عمر سے پہلا نہیں ہوتے اللہ والے درکانے سے پہلا نہیں ہوتے اللہ والے باب الرقمہ اور دارون کی آتی فاروقیہ اور نیوٹھاون جیسے مدارش سے پیدا ہوتے اللہ والے دارمون جیوبان اور اکراخوٹک جیسے مدارش اور اشرفیہ لاہوب جیسے مدارش سے پیدا ہوتے اللہ والے دارمون جیوبان سے پیدا ہوتے اور دارمون جیوبان سے کون پیدا ہوتے مولان ایلیاث کون پیدا ہوتے مولان ایلیاث دارمون جیوبان سے کون پیدا ہوتے شیخ رہیم محمود البسل محمد اللہ رہے اور شیخ علیہ محمود الحسد رحمت اللہ علیہ نے جنگیہ کے علماء کی بنیاد رکھی آج کا جنگیہ کے علماء اسلام اسی شیخ علیہ کی گرفتی ایک شاہ ہے اس کا فصل شروع ہے اور تبدیلی جنات آج کوری بلیوں نے پیل چکی ہے ایک کروڑ نیز دو کروڑ نیز چھاریس پینٹیس کروڑ لوگ آج تبدیل سے بلو بل یہ کس کی ورکت ہے مرانہ عیاض کی اور مرانہ عیاض کس کی ورکت ہے داروین یوں بلتی آج اگر جنگیہ کے علماء مضبوط شیخ علیہ میں لانوے یہ کس کی ورکت ہے شیخ علیہ کی اور شیخ علیہ کس کی ورکت ہے جنگیہ کے داروین بھی بلی تو اللہ والے کہاں سے بے رہا ہوتے ہیں مدارس سے اللہ والے کہاں سے بے رہا ہوتے ہیں تبدیل سے رائے رکھ سے اللہ والے کہاں سے بے رہا ہوتے ہیں جنگیہ کے علماء سے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ دنیا کی وقا اس وقت تک رہے گی جب تک علماء باقی رہے گی جب تک علماء دنیا کی وقا کس چیز میں ہے دنیا کی وقا کس چیز میں ہے علماء کی وقا میں جب تک علماء زندہ رہیں گے تو اللہ اللہ والے پہلا ہوں گے جب اللہ اللہ والے جاری رہیں گے ان کارخانوں سے تو دنیا بھی باتے رہے گی تو دنیا باتے رہے گی اس وقت تک جب علماء باتے ہیں سبرا اور کبرا سے یوں گا یوں گا آپ لوگوں نے اتنی شابوجی میں پڑھو جانا ایازہ علماء احساس انکم کری کا سکار ماں دنیا آپ کو عزت دے گا نا دے دنیا آپ کو احترام دے گا نا دے دنیا آپ کو آپ کا مقام دے گا نا دے دنیا آپ کو حقاات کے نظروں سے دیکھتے ہیں بڑھا دیکھتے ہیں لیکن اس دنیا کی گھر کا مالک اللہ ہے انہوں نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ کسی کا بھی ہوگی باتی یہ چھکرے موکرے یہ چپلاسی نوکر شوکر یہ شاب خوابخان میں بھی مطلب کہ فلان تاجر فلان ذرندار فلان سرادکار جو بارہ پون گاڑیوں میں بیٹھ کے بھوک بھوک کرتے ہیں اس کو مکمسوس کریں کسی کے گھر میں محمد بن کے جانتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں آپ کسی بڑے سرمایہ دار اور سرادکار کے گھر میں محمد بن کے جانتے ہیں تو وہ سرادکار کروڑا کرواروں کا مالک آپ کو عزت نائی نہیں ہے یہاں شراقہ سے پیدا احترام دیتے ہیں قرر کی نگاہ سے آپ کو دیتے ہیں لیکن اسی گھر میں پھک بھی ہے اسی گھر میں کھاپاسی بھی ہے اسی گھر میں جھاڑوں لگانے والے لیے وہ آپ کو گرگر کرتے ہیں حقا حق کی اگرہ سے یہ بولی یہ پبلیس آن سے ہوں دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں لیکن اس کی حیثیت کیا ہے اس کی حیثیت تو نقل کیا آپ کم دل پہ لیتے ہیں اس نقل کیے گرگر یہ گرگر کیوں لیتے ہیں جب گھر کا مانک آپ کو احترام اور قدر سے دیکھتے ہیں بے شک تک آپ کو احترام نہ لیں اس بڑے گھر کا مانک رب ہے اور رب نے آپ کو مقام دیا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَانِ رب نے آپ کو مقام دیا ہے یَرْفَئِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَدَلِينَ مُنْ فِرْعِلْمَ دَعْجَا رب نے آپ کو مقام دیا ہے حَجَسْتَ بِاللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ رب نے آپ کو مقام دیا ہے یہ جو بزنس میں یہ سردکار ہے تجھر ہے یہ سارے لوکار ہے بے شک کیا آپ کو مقام دیا ہے اور اِنَّمَنِ فَارُوْقَ عَلْيَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا یہ جو باتیں کرتے ہیں حَجَسْتَ بِاللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا جب رسل ہی آسکتے ملینہ کے امیر و نیمین تھے تو انہوں نے اپنے سفراء کو کس رائے ایران کے پاس بیجا کس رائے ایران کے پاس بیجا کس رائے ایران اس وقت کا سفر پاور تھا جو آج کا جو بیجا ملینہ تھا اگر تمہیں سفر پاور نہیں آلیں طالبان سے اسے تسکانی کے بعد جب بے گا کس رائے ایران نے ریاست ملینہ یا عمر فاروق کی نمائنزون کو کیا تھا پوٹھ کہ یہ عمر فاروق کیسا آلی ہے یہ کس کس کی شخصیت ہے جو باتیں ہوں نے کی عمر فاروق کی نمائنزون ان کے سفرانے کتنی باتیں کی دو باتیں کی لا یخدع و لا یخدع عمر کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کوئی مائی کانال عمر کو بھی دھوکہ نہیں دیسکتا نہ عمر کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کوئی عمر کو دھوکہ دے سکتا ہے اب سنیئے کس رائے ایران کو جو مخالف ہے ریاست ملینہ کا جو باغی ہے دینی اسلام کا جو باغی ہے اللہ کا جو باغی ہے عمر الممیر کا باغی ہے قرآن کا باغی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اس کامل پر یہ ہے کہ اس کے پاس بہت بڑائی نام ہے کیا ہے؟ بہت بڑا علم ہے اور کیوں کو کوئی دھوکہ نہیں دیسکتا اس کامل پر پید کہ آقا کی دولت سے بھی مانا مان ہے آقا کی دولت سے اور تیسرا جنیا کیا کہا کہا کہ جس شخصیت کے پاس یہ دو چیزیں ہو ریل کے قوت اور آقا کی دولت و لا محارا پوری دنیا پر حقمت کرے گی یہ کسران بقا کسران بقا رامی ہے اور عمر الفاروق علیم اور ثابت کر کے بقایا بائیش مرحبا مرحبا حقمت کی افغانستان جوائیتی اور خوالتکن کی حقمت بلوتستان کا میاں بکنا تھا کتنی چیزیں مثال تھا جو ایک علم اور ایک عقق اس کے معنی یہ ہوا کہ انسانیت کی قیار انسانیت کی رہوائی رہنمائی انسانیت کی رہوائی انسانیت کی سیار حکومت کے لئے کہ اس شخص کو حسن ہے جس کے پاس قیل سرمایہ کا ذکر ہے سرمایہ کا ذکر ہے شدری کا ذکر ہے کسی سردار کا ذکر ہے کسی نواب اور خان کا ذکر نہیں ہے تو آج لوگ تم کہتے ہیں کسی سرمایہ کا ذکر ہے 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 کسی حکومت ہے کچھ پنائی حاصل نہیں ہے لشکر اور فوج نہیں ہے لیکن لگ مارا ہے کچھ کو فرعون کو اور فرعون نے کیا کہا وَنَادَ فَرْعَوْنُ فِي قَوْمِ فرعون نے قومی کانفرنس بلائی جب نوشار شلامتہ پر غام سنا کے نرشول ہوں تو قومی جرگہ بلائیہ اس دمانے کے مطابق جرنل اسمبری بلائیہ قوام متحدہ کی تمام قوام پر اس لبن اور قراضات پاس ان سے پوچھا بتاؤ مصر کی حکومت مصر کی بادشاہت کس کی ہے سب نے کہا یہ آپ کی ہے وَحَالِ یہ تَنْحَار تَجْنِمِ تَحْتِ یہ دولت اور یہ وسائل کس کی ہے آپ کی ہے سب آپ محبنی کے قائم میں کس کی ہے کیوں خاموں میں کس کی ہے سبجھے گئے آپ کی تو جب میر میں یہ ایک مظریہ دے رہا ہے قوم کو مظریہ دے رہا ہے کہ قوم کی قیادت کرنے کے لئے حکومت کرنے کے لئے جولت بنیادی چیز ہے حکومت بنیادی چیز ہے قوم کی پشکنائی بنیادی چیز ہے سرمایہ اور حکومت بنیادی چیز ہے موسیٰ کے پاس نا دولت ہے نا حکومت ہے نا سب ہے نا قومیت کی کچھ بنائی ہے نا قوم کے ساتھ ہے اور یہ کیا رہا ہے کہ میں رسول پھر آپ لوگ فیصلہ کرے قیادت کے لیے سیادت رہنمائی کے لیے حکومت اور حکمرانی کے لیے ایک انا خیر من ہاظا اللہی ہوا مہین ونا یقاری وین و اقبر گاری آپ بتاؤ میں بہتر ہوں آپ لوگوں کے لیے قیادت اور سیادت کے مدان میں یہ ہر زنیم نعوذ باللہ مصابع کر رہتا ہوں گے زنیم کہا ہے نا تومیم کیا نہیں کہ علماء کو معلومیں مہین کا کیوں مہین کا سرمایہ نہیں کیوں مہین کا دولت نہیں ہے کیوں مہین کا حکومت نہیں ہے کیوں مہین کا کیوں زنیم کیا ان کو بتوقعی کیونکہ ان کی قوم کی کچھ بنائی نہیں ہے یہ کس کا فلسفہ ہے قرآن کا فلسفہ ہے انسانیت کے تیارت اور سیاست بغیر پیسے کے ممکن نہیں بغیر حکومت کے ممکن نہیں بغیر قوم کے ممکن نہیں یہ بتائیے ایک لاکھ چوبیس ہلا انبیاء پا مبیش اللہ تعالیٰ یہ انسانیت کوئی ہے ایک لاکھ چوبیس ہلا انبیاء ایک لگی انہیں بتائے جس کی اہلیت اور نیرک کا نیار دولت اور سرمایہ ہے تم بتا سکتا ہے کہ آپ کو اس میں سے بھی بنا رہا ہوں کہ آپ کے پاس پیسہ بہت آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے وہ پرانے موڑوی کے پاس پیسہ نہیں ہے جہاں زیادہ تم سیاست اور قیادت نہیں کر سکتے کوئی لبیت میں بتا سکتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ مدینہ ریاست کے قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شبوں میں گورنر بنائے جتنی بھی شبوں میں گورنر بیجے ایک گورنر مجھے بتائیے کہ اس کو اس منیاد پر گورنر مطاعت کیا اس منیاد پر ان کو گورنر کی حیثیت سے رہا تو ان کے پاس پیسہ جائے کوئی محافظ کرتا ہے نہیں بتائیے پہلیازہ دینی مدائش آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت دائم کتی ادھو الی شبیل ربک بلکت ما والموعیت الفسن وجادرم باللکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت مبجد کتی یا ایوہا رسول مبجد ما بلدے ایک من ربی فإلا تفعل فما بلد انشاءالتا اپنے زمداریاں لا کرو جاؤ لوگو کو میرا پیمان کرو جاؤ تبیل کرو یا ایوہا المدسر قل فاندر وربك مکبر جاؤ میری دعوت میرا پروران لوگو کو قلتاو انقلالی بلو وَالَّذِي أَوْخَلَ وَسُورَهُ بِالْهُدَا وَلِينِ حَسْنِ يُذْبِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّ آپ کے رسالت کا آپ کی بیسات کا آپ کے نموات کا مقصد یہ بھی ہے کہ دین کو غالق لانا لو تمام انجائے کفریہ نظریاتی کفریہ اور باجلہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائی ہے تو انقلابی بھی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رسول اللہ علیہ وسلم اگر رسول اللہ علیہ وسلم اس مدرسے سے دعوت کرنے والے تیار ہوتے ہیں تاکہ پہ نمبر کی وہ سنت جو دعوت کی سنت ہے وہ باطن ہے اس مدرسے سے تبلیغ والے تیار ہو رہے ہیں تاکہ پہ نمبر کی وہ سنت جو تبلیغ ہے وہ زندہ اور باطن ہے اس مدرسے سے معنمین تیار ہو رہے ہیں تاکہ خالیم و ترلیت کی وہ سنت جو پہ نمبر کی سنت ہے وہ زندہ اور باطن ہے اس مدرسے سے انقلابی تیار ہو رہے ہیں تاکہ ہوں مشتاق بلے ریوز درہوں والا دین ہی پڑھ لے یہ ہے دین ہی ہو جائے اس پارلیمنٹ پر اور میں آپ کو کہا کہ میں امیسا دین کی رسانی کی کوششی آگی ہو اس پارلیمنٹ پر اسلامی جب پر پاکستان کی پارلیمنٹ پر بار بار قانون سازی کی صرف میں کوشش ہوئی ہے مدارس کو بند کرنا مساجد اور منبت کی آواز کو بند کرنا نشال تعلیم میں تبدیل لانا اسلاح کے نام کا ختم رغوت کا قانون ختم کرنا ناموں سے رشالت کا قانون فرض کرنا اسرائیل کو تسلیم کرنا بیتر مقدس اسرائیل کے حوالے کرنا قائم پاکستان سے اسلامی دفاع کا ختم کرنا اسلامی تحضیب کو ختم کرکے مغربی تحضیب مدد مدد آزاد معاشرے کی تشکیل دینا اس اسلامی جمعوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بار بار پوشش ہوئی ہے یہ میرے امیرے امیر کا دیکھا ہوا حال ہے لیکن اس کا راستہ کس میں روکا ہے ایک سو چار کے مقابلے میں چھار اور تین سو تریاریس کے مقابلے میں پندرہ آپ کو ہمیں شعبات میں لکھتے ہیں کہ آجوی دستور میں اسلامی دفاع برقرار ہے آجوی دستور میں ختم رغوت کا قانون اور دفاعات اور ارٹکل محفوظ ہے آجوی نامو سے رسالت کا قانون پہلے سے مضبوط ہے آجوی مدارس ببائی دورت دین کی خرمت قتل ہے آجوی ممبر و محرار سے خرید کے لیے گرانی کے خلاف زنگ کے خلاف آوازیں گونج رہیے اٹھ رہیے اور مدارس میں آج سے پندرہ بیس سال پہلے پوری پاکستان میں چودہ ہزار مدارس تھے آج پاکستان میں بیس سے بائیس ہزار مدارس تھے آج سے چودہ سال پہلہ سال پہ نے تصمینا یہ لکھایا گیا تھا کہ سوالانہ پاکستان کے دینی مدارس کو چیتر آرپ روپے سردے اور خیار کی گیا جاتا ہے کتنے؟ چیتر آرپ روپے مدارس کرانے کے لیے بول دیتے ہیں مخیرہ حضار آپ کے خان میں آج تو کربوں میں ہوں گے تھا یہ دراتہ بند کر سکتا ہے کوئی انگریز نے بھی کہا انگریز نے مشاورہ کی اٹھانہ سو اکسٹھ میں یا ساٹھ میں یا پیسٹھ اور اکسٹھ کے دنگان کہ مسلمانوں کا خاتمہ فیشے کرتے ہیں یہ مسلمانوں کی قوت کو فیشے کرتے ہیں یہ تو ہماری یہ مسئلت بن نہیں ہے کیا فیشے کرتے ہیں؟ فیشے یہ ربوات کرتے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تم زور کرنا ہے اس کی قوت کو ختم کرنا ہے قرآن کو ختم کرنا ہے جب تک اس کی معاشرے میں ان کی ڈرنے خاندانوں میں مسلمانوں کے محبروں مرمیدارس میں قرآن زندہ رہے بھی تم مسلمانوں کو ختم نہیں کرتے تو سب سے پہلے قرآن کا ختم کرتے ہیں با ایک وقت تین لاکھ مشکے قرآن کے جلا دیئے تین لاکھ مشکے قرآن ختم ہوا قرآن ختم ہوا میں وہ میرے دوسری بچائے میں سے پہلے میں تقریب کر رہے تھے کہ ان سال ایک لاکھ تین ہزار حفاظ کرام پارے بجائے ہیں کتنے؟ کتنے حفاظ کرام پارے بجائے ہیں؟ وہ کہا گیا کتنے بٹھوں کو تم مارے گے ہر گھر سے بٹھوں نہیں کرے گا کتنے حفاظ کرام کو تم ماروں گے؟ ہر گھر سے حافظ کرام لکھ لے گا نہیں بھائی، ہر گھر سے ایک حافظ کرام نہیں چار حافظ کرام لکھ لے گا کتنے؟ ہم فتوہ دیں گے سارے علماء بیٹھے فتوہ دیں گے کہ آج کے بعد ہر ملنی، ہر مسلمانے چار چار بینیاں کریں کتنے؟ چار چار تاکہ سال میں کتنے حفاظ کر قرآن آگئے؟ چار چار آگئے تو آپ کتنے حفاظ کر قرآن کو ماریں گے؟ ہر گھر سے چار چار آگئے گے چار جا؟ استعباط کی ختم نہیں کرسکتا نہ مدارس کو ختم کرسکے نہ قرآن کو ختم کرسکے دوسری بات کیا گی؟ اگر آپ نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو پھر مہلہی کو ختم کرنا ہے کس کو ختم کریں؟ مہلہی کو ختم کریں افوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ قلعہ افوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ قلعہ کہ مرنہ کو ان کے پورے دنن سے اتا جو اگر تم نے مسلمانی کے غیرت کو ختم کرنا ہے ان کی ایمان کو اور دیانے کو ختم کرنا ہے ان کی شجال کو ختم کرنا ہے بیٹس میں سے مرنی ہوا اس کا منہ نہیں ہوا کہ مرنی غیرت کا کپڑا ہے مرنی کیا ہے غیرت کا کپڑا ہے شیطن ہن کی تعلیف سامنے رکھنا ہے اندریس کو کس نے چینج کیا ایک مرنی ہے جس کا نام شیخ وڑھر محمود الہسن انگریس کو کس نے چینج کیا مرنی قاسم نامو کی بنیاد دارہ سو ستارل کی جنگِ آدھاری نے اس میں چینج کیا انگریس کو اور پاکستان کے قیام کے بعد ہر آمر ہر پٹھو انگریس کے ہر پٹھو کو اگر چینج کیا ہے تو یا تو مرنی محمود ہی کیا یا رہول ہی کیا یا مرنی خضر محمد ہی کیا یہ جواب کی تعلیف اور فیصلہ آپ میں کرنا ہے تم نے اس مراز کی تحفظ کرنی ہے یا نہیں کرنی تم نے اس کی چکیداری کرنی ہے یا نہیں کرنی اگر آپ نے شیخ وڑھر ہند کی مراز کو محفوظ رکھنا ہے اس پر چکیداری کرنی ہے تم نے تو اس سرسرے کو زندہ رکھنا ہے ملسے کے سرسرے کو بھی زندہ رکھنا ہے خانقہ کے سرسرے کو بھی زندہ رکھنا ہے تبلیم کے سرسرے کو بھی زندہ رکھنا ہے جمعیت کو رانا اسلام کی پڑے پاری سے شاہ سکتے سب سے کوئی زندگی رکھنا ہے انشاء اللہ اسلام کی مول بڑا ہوگی باکہ تمام کارے انگریز ہو یا صرف انگریز ہو سب کی فکست ہوگی ممارے نہیں بڑا